اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج آٹھ جون دو ہزار تئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو کے اندر ترکیہ سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں رضوانے کرام ترکیہ کے اندر ترک صدر طیب اردوان نے ایک نئی طاقتور مضبوط حکومت بنا لی ہے ترک صدر طیب اردوان اگلے پانچ سالوں تک ترکی کے صدر ہوں گے اب اگلے پانچ سال کے بعد یعنی پانچ سال گزرنے کے بعد دوہزار اٹھائیس کی اندر جا کر نئے انتخابات ہوں گے اگلے پانچ سالوں کے لیے اردوان کی حکومتیں نئے پلان نئے مشن نئے منصوبیں شروع کر چکی ہیں اور ان پر تیزی سے کام بھی شروع ہو چکے ہیں لیکن اردوان کو گرانے والے اردوان کو ہٹانے والے ختم کرنے والے جو اردگان کے دشمن تھے وہ آپس میں دستو گریبا ہو چکے ہیں ان کی حقیقتیں کھل کر سامنے آگئی ہیں آپ جانتے ہیں ترکیہ کے اندر صدارتی الیکشن کا پہلا راؤنڈ چودہ مئی کو ہوا دوسرا راؤنڈ اٹھائیس مئی کو ہوا یہ ترکیہ کی سو سالہ تاریخ کا ایک کٹھن اور مشکل ترین الیکشن تھا ترکیہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو الیکشن کا دوسرا راؤنڈ ہے وہ منقض ہوئے ہیں اور ترک صدر طیب اردوان پہلی مرتبہ اکیس سالوں میں جو الیکشن کا پہلا راؤنڈ تھا اس میں نہیں جیت پائے یعنی ان کو دوسرے راؤنڈ میں جانا پڑا اتنا خطناک راؤنڈ تھا اور خطناک الیکشن تھا یہ اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا خوب پیسہ لگایا گیا امریکہ اور یورپ اور مغرب نے تو اتنا پیسہ لگایا کہ جس کی انتہا نہیں تھی اور ایک واحد مقصد تھا یورپ اور امریکہ کا کسی طرح سے اردگان ہار جائے اور اردگان سے جان چھوٹ جائے لیکن اردگان نہیں ہار سکے یا ان کو ہرایا نہیں جا سکا اور ان کے ساتھ عوام کی حمایت کو کم نہیں کی جا سکا اور اسی طرح سے ان کے ساتھ جو اللہ کی مدد و نصرت تھی اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکا لیکن اب وہ لوگ جو اکٹھے کیے گئے تھے اب سات سے آٹھ جماعتوں کا چوچو کا مربع بنائے گیا تھا ایک کے علائنس بنائے گیا تھا اور دعویٰ کیا گیا تھا کمال کلشدار اوغلو کے جانب سے اور ان کی اتحاد کی جانب سے ہم اردگان کو ختم کریں گے ہم ترکی کو بدلیں گے ہم ترکی کی جمہوریت اور سیکولر لبرل روایات کو اٹھائیں گے زندہ کریں گے تو اب ہو یہ رہا ہے جو آج کی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اردگان کے دشمن آپس میں لڑھ پڑے ہیں کمال کلشدار اوغلو جس کی عمر پچتر سال ہے اس کو اس کی جماعت کے لوگوں کی جانب سے بغاوت کا سامنے ہے کمال کلشدار اوغلو ترکی کی اپوزیشن جماعت سی ایچ پی کا سربراہ ہے سی ایچ پی یہ ترکی کی وہ سیاسی جماعت ہے جسے مصطفیٰ کمال اتاترک نے بنایا تھا چونکہ یہ سیکولر اور لبرل لبرلزم کا پرچار کرتی ہے تو اس کے اندر زیادہ تر سیکولر لبرل لوگ ہیں تو سیکولر لبرل لوگ اب وہ کمال کلشدار اوغلو سے اسطیفہ مانگ رہے ہیں اردگان نے اپنی وکٹری سپیچ کے اندر یہ کہا تھا کہ بائے 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 اردگان کہ اردگان الویدہ 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 اردگان الویدہ الویدہ کمال کلشدار اوغلو انہوں نے کہا تھا کہ بائے بائے کمال تو یہ ایک طرح سے اردگان کا ان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لئے پیغام تھا اور اب ایسا ہی رہا ہے کمال کلشدار اوغلو کے خلافے بغاوت ہو گئی ہے کمال کلشدار اغلو کو کہا جا رہا ہے کہ تیرہ سال ہو گئے ہیں تم پارٹی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور پارٹی کو چھوڑ نہیں رہے ہو لہٰذا اب استیفہ دو اور گھر جاؤ اور پارٹی کی قیادت کسی نوجوان شخص کو کرنے دو کسی اور شخص کو کرنے دو چنانچہ جو استمبول کا میر ہے جو سی ایچ پی جماعت سے تعلق رکھتا ہے جس کا نام اکرم امام اغلو ہے جو اردگان کا بڑا کٹر ناکد ہے اور وہ سی ایچ پی کا امیدوار بننا چاہتا ہے سربرا بننا چاہتا ہے تو آج کی ایک بڑی خبر یہ ہے کہ استمبول کے میر اکرم امام اغلو نے کمال کلشدار اغلو کے بارے میں دعویٰ کر دیا ہے کہ اب انہیں استیفہ دینا چاہیے انہیں گھر جانا چاہیے اب تبدیلیاں کرنی چاہیے پچھلے نو سال سے ہم اردگان سے ہار رہے ہیں لہٰذا آئندہ مزید نقصانات اور مزید تباہی نہ برداش کریں اس سے پہلے کہ ہمیں نقصان ہو آئندہ احسام نہیں ہونے دیں گے اور کمال کلشدار اغلو کو گھر جانا چاہیے یہ تو ایک لڑائی ہو گئی یعنی سی ایچ پی جماعت کمال کلشدار اغلو کی اپنی جماعت کے اندر لڑائی ہو گئی ہے دوسری لڑائی ناظرین اکرام جو چھے جماعتوں کا اتحاد بنا تھا اس کے اندر ہو گئی ہے اب چونکہ پارلیمنٹ کے اندر ایک نئے سپیکر کا انتخاب ہونا ہے تو پارلیمنٹ کے سپیکر کے انتخاب کے لیے جو چھے جماعتوں کا اتحاد تھا وہ ٹوٹ گیا ہے اور گوڈ پارٹی جسے میرال اکشنار خاتون تھی لیڈ کر رہی تھی اس نے کہا کہ ہم سی ایچ پی کو سپورٹ نہیں کریں گے ان کے امیدوار کو نہیں سپورٹ کریں گے ہم اپنا ایک متفقہ امیدوار لارہے ہیں تو اس حوالے سے اردگان کے حامی یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہارنے کے باوجود اتنا آپس میں دستو گرے باہ ہیں لڑ رہے ہیں اگر یہ جیت بھی جاتے تو پھر ان میں عہدوں پر کتنی لڑائی ہوتی اس کا تصور بھی نہیں کر جا سکتا ہے تو یہ تو اردگان کی کوششوں سے ترکی ایک بڑی تباہی اور آفت سے بچا ہے ورنہ ترکی کو اتنی مسئیبتیں دیکھنا پڑتی کہ بیان کرنا مشکل تھا اور اکیس سالہ ترقی روک جاتی اور خانہ جنگی انتشار سیاسی طور پر عدم استحقام ترکی میں کھڑا ہو جاتا تو ایک تو اردگان کے دشمن آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کی لڑائی سے اردگان مزید مضبوط ہو رہا ہے اور اردگان کو مزید فائدہ ملے گا کہ وہ کھل کر کام کر سکیں گے کیونکہ اردگان کے مخالفین نے کہا تھا کہ اگر ہم ہار بھی گئیں تب بھی ہم اردگان کو چلنے نہیں دیں گے اردگان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے اور اردگان کو کسی بھی طور پر کامیاب ہونے نہیں دیں گے دوسری طرف ترکی سے اب باطل مٹ رہا ہے ترکی سے سیکولاریزم لبرالیزم اور باطل کا خاتمہ شروع ہو گیا ہے اردگان نے اگلی صدی کا ایک بڑا پلان شروع کر دیا ہے اور ترکی کے اندر اسلامائی دیشن کے سفر کو تیز کرنے کا حکم دیا تھا اور اس حکم پر عمل شروع ہو چکے ہیں چنانچہ سوالے سے روپورٹس آ رہی ہیں کہ اردگان پچھلے اکیس سالوں میں چار لاکھ سے چھ لاکھ حفاظ اکرام کا لشکر تیار کر چکے یعنی اردگان کی کوششوں سے پچھلے اکیس سالوں میں چار لاکھ سے چھ لاکھ کے درمیان حفاظ اور علماء تیار ہوئے تھے لیکن اب اردگان کا حدف یہ ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں دس لاکھ سے پندرہ لاکھ حفاظ اور علماء تیار کیے جائیں چنانچہ اس کے لیے اردگان نے جو اپنے مفتی عظم ہے ترکی کے ڈاکٹر علی ارباش اور وزیر مذہبی امور ہیں ان کو ہدایات دے دی ہیں اور پورے ملک کے اندر بچوں میں قرآن کریم کی تعلیم اسلامی تعلیم اور دینی تعلیم کے رجحان کو فروغ دینے کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے بقاعدہ اس وقت ترکی کے اندر اختماع شروع ہو چکے ہیں اب آپ تصور کریں کہ اردگان کتنے اسلام پسند ہیں اور وہ کیسے وہ اللہ کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتے ہیں اور کیسے وہ ترکی سے باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں اور خاتمہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان کی کوششوں سے ترکی کے اندر چار سال سے چھ سال اور اسی طرح سے چھ سال سے دس سال کے بچوں کے درمیان جو قرآن پاک کی تعلیم ہے اس کے فروغ کے جو مختلف کورسز ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں چرا سے چھ سال کے بچوں کو اب قرآن پاک حفظ کروایا جا رہا ہے چونکہ بچوں کی عمر جب چھوٹی ہوتی ہے تو وہ قرآن پاک کو خاص طور پر حفظ کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں منصبت جب عمر بڑی ہو جائے تو اگرچہ بہت سے بڑے بڑے لوگ بڑی عمر کے لوگ بھی حفظ کرتے رہے ہیں بڑے موجزیں ہیں قرآن پاک کے لیکن بھارحال بچوں میں قرآن پاک کے فروغ کے لئے اردگان نے ایک نیا میشن شروع کیا ہے اور چار سے چھ سال کے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا جا رہا ہے اس حوالے سے ڈاکٹر علی ارباش نے پورے ملک کے اندر ترکی کے اندر کورسز کا اجراء کر دیئے ہیں اسے پہلے بھی دیکھا گیا ہے کہ اردگان کی کوششوں سے ہر سکول کے اندر بقاعدہ جو طلبہ اور طالبات ہیں وہ قرآن پاک حفظ کرتی ہیں یعنی ترکی کا ایک ایسا سسٹم اردگان نے بنا دیا ہے کہ اب سکولوں کے اندر جو بچے ہیں یا بچییں ہیں وہ اصلی تعلیم کے ساتھ وہ دینی تعلیم سے بھی اگاہی حاصل کر لیتے ہیں اور قرآن پاک بھی حفظ کر لیتے ہیں تو اردگان کی کوششوں سے اسلامائیدیشن کا جو سفر ہے وہ تیز ہو چکا ہے اردگان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اکیس سال تک حکومت کر لی ہے آپ کی حکومت میں ہونے کے آپ ایک طرف اسلام پسندی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام پسند ہوں اور ترکی کو اسلامائیدیشن سے آپ اہم کنار بھی کر رہے ہیں تو آپ کی حکومت ابھی تک ترکی میں شراب اور مختلف طرح کی جو نائٹ کلب ہیں یا زنا کی پارٹی ان پر ببندیاں کیوں نہیں لگائیں ہیں تو اردگان نے کہا کہ میں ایک ایسی نسل تیار کر رہا ہوں جو نسل خود بخود ان چیزوں کو ختم کر دے گی تو اردگان کا عدف یہ ہے کہ یہ جو برائیاں ہیں ان کو جڑ سے اکھارنا بڑا ضروری ہے لیکن اس کے لئے حکمت تدریج کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا تو حکمت تدریج یہی ہے کہ جہاں وہ سختیاں کر رہے ہیں اب شراب کے اوپر ٹیکسز لگا دیئے ہیں ان کی پرمیٹس کینسل کر دیئے ہیں ان کی پرمیٹس پر سختیاں کر دیئے ہیں اور لوگوں کے لئے شراب سے دوری کے لئے اختیار شروع کر رکھے ہیں وہیں وہ لوگوں کو تیار کر رہے ہیں تو بتایا جا رہا ہے کہ اس سے ترکی سے اس اس ترکی کے صدر طیب اردوان کے انہیں خدامات سے ترکی سے باطل اور سیکولرزم لبرلزم کا خاتمہ ہوگا اور اسلام پسندی کو فروغ ملے گا اور ترکی اپنے اباؤ اجداد کی روایات کا امین ہو جائے گا یعنی خلافت عثمانیہ کے زمانے میں جو کچھ ترکی کے اندر اسلام پسندی تھی کہ وہاں پر بقاعدہ اسلام کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے تھے وہی کام اب ترکی کے صدر طیب اردوان کر رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اردگان نے دستور اور آئین کو تبدیلی کرنے کا اشارہ دے دیئے ہے اور اس کے لئے تیاریاں تیز ہو چکی ہیں کہ دستور اور آئین کو تبدیل کیا جائے جو کہ سیکولر اور لبرل ہے اور اس کے بعد تو اسلام پسندی اور زیادہ شروع ہوگی اور ایک طرح سے عاملاً ترکی میں اسلامی نظام کے نفاظ کی راہ بھی ہموار ہوگی اب بات کر لیتے ہیں جیسا کہ بلکان کی سٹیٹ جن میں البانیہ ہے مقدونیہ ہے اور بوسنیہ ہرزک وینہ ہے اور اسی طرح سے کسوو ہے یہاں پر مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوئے ہیں جب خلافت عثمانیہ توڑی گئی یہاں سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کے لئے سلیبیوں کے بڑے بڑے حملے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا بڑا قتل عام بھی نوے کی دہائی میں بوسنیہ کے اندر ہوئے ہیں اور اب ایک مرتبہ پھر یہاں بسنے والی مسلمان ریاستوں کو سلیبیوں کے حملوں کا سامنے ہے تو ایسے میں ترک صدر طیب اردوان کے حکم پر جو مسلمان ریاستیں ہیں یورپ کی یا مسلمان ملک ہیں یورپ کے ان میں ترکی نے اپنی فوجیں تائینات کرنا شروع کر دی ہیں جنہاں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ کسوو جس کی عبادی بیس لاکھ سے زائد ہے یہاں سارے مسلمان ہیں اور یہاں پر جو سربیہ کے سلیبی ہیں ان کے حملوں کا خطرہ ہے تو ترک صدر طیب اردوان کے حکم پر ترکی کے فوجی دستے کسوو کے اندر پہنچ رہے ہیں اور پہنچنا شروع ہو چکے ہیں اور فوجیں وہاں تائینات ہو گئی ہیں ترکی کی فوجیں ہتھیاروں کے ساتھ میزائلوں کے ساتھ ڈرون تیاروں کے ساتھ جنگی جہازوں کے ساتھ کسوو کے اندر لگائی گئی ہیں اسی طرح سے البانیا اور اسی طرح سے بوسنیا اور دیگر جو مسلمان ریاستیں ہیں انہوں نے بھی ترکی پر انحصار تیز کر دیا ہے اور ترکوں سے فوجی مدد مانگی ہے اور اسلحہ مانگا ہے ترک صدر طیب اردوان نے خبردار کیا ہے کہ یورپ کے سلیبیوں کان کھول کر سن لو اگر کسی بھی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوئی یا کسی بھی مسلمان کو قتل کیا گیا تو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی چونکہ یورپ کے اندر مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیزی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ ترک صدر طیب اردوان نے جو نئی حکومت بنائی ہے نئی جو کیابنٹ ہے ان کی اس میں ایک خاتون ہے ماہ نور ان کو ترکی کی ثقافت اور خاندان کا وزیر بنایا گیا ہے اب یہ ایک ہجاب لینے والی خاتون ہے اسلام پسند ہے اور یہ بیلجیم کے اندر پیدا ہوئی تھی اور یہ یورپ کی یورپی یونین کی یہ دس سال تک رکن بھی رہی چونکہ ان کے پاس ترکی ترکیش نیشنل ہیں یہ ان کے باو اجداد ترکی سے تھے تو یہ بیلجیم میں پیدا ہوئی تو بیلجیم کی نیشنلٹی بھی تھی تو وہاں ان کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور یہ وہ خاتون تھی جن کو ہجاب کی وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور یہ یورپ کے اندر داخل ہونے والی پہلی مسلم یورپی پارلی میڈ میں داخل ہونے والی پہلی مسلم خاتون تھی تو اب جب کہ اردگان نے ان کو اپنی حکومت میں وزیر بنایا ہے تو اس سے ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے یورپ کے اندر کہ دیکھو اردگان ایک ہجاب والی خاتون کو وزیر بنا کر عورتوں کے حقوق سلب کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عورتیں اگر ہوں گی تو وہ اس طرح سے ہوں گی اور مسلمان روایات کو پروان چڑھا رہے ہیں پرچار کر رہے ہیں لہٰذا اردگان کے خلاف اور جو باہجاب خاتون وزیر ہیں ان کے خلاف ایک نیا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے یعنی اتنی نفرت ہے اور پھر آپ جانتے ہیں یورپ کے اندر جو ترکی کے مسلمان ہیں یا جو ان کے اسلامی سینٹرز ہیں ان کے اسلامی مساجد ہیں ان پر حملے ہوتے ہیں سویڈن کے اندر بقاعدہ قرآن پاک ترکی کے امبیسی کے سامنے کئی مرتبہ جلائے گیا اور ہولینڈ کا جو گستاخ گیرٹ ویلڈر ہے وہ ترکی کے اندر طیب اردوان کی جیت کے بعد بڑا غصے میں ہے کہ یورپ کو اردگان کا خاتمہ کرنا چاہیے اردگان کے ذریعے سے یورپ میں اسلام داخل ہو رہا ہے تو بہرحال اردگان کی جو اسلام پسندی ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے اور اب جو ان کے اگلے پانچ سال ہیں ان کے پانچ سالوں میں بڑے بڑے اتنامات شروع ہوئے ہیں جن میں یورپ کے مسلمانوں کا تحفظ کرنا اور یورپ کے اندر اسلام کے جھنڈے گاڑنا بھی شامل ہیں اب تک یہ اہم ترین ڈیویلیمنٹ ہے جو آپ کے سامنے ترکی سے رکھی گئی ہیں اس طرح کے مزید معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کر لیں اور دوستوں کے ساتھ ناسمینہ شر کر لیں اور اپنی رائے کومنٹس اور ووٹس اپ کے ذریعے سے دیا کریں جاثر دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ